ناظرین آج مرسد پاکستان مسلم لیگ زیا کے سربراہ اجاز الحق صاحب موجود ہیں اس پارٹی کے ساتھ مل گئے چودریوں کی سیاست ختم ہو جائے گی اگر نون لیگ کے ساتھ مل گئے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کروائی جاتی ہیں اور آپ پوزیشن کرواتی ہے الحمدللہ ہماری فوج انٹریکٹ ہے ہماری فوج جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جمہوریت چلے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجرل ناظرین آج مرسد پاکستان مسلم لیگ زیا کے سربراہ اجاز الحق صاحب موجود ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے اجاز الحق صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر یہ بتائیے گا کہ طریقے عدم اعتماد وفاق میں آ رہی ہے کیا دیکھتے ہیں آپ کے حکومت اس سے نکل جائے گی یا گھر چلی جائے گی دیکھیں میں یہ سمجھ دوں کہ حکومت کو اس سے نکلنا چاہیے اور بیچ کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے اس وقت جس طریقے سے یہ عدم اعتماد لائے جا رہا ہے اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پاکستان میں سیاست کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کیونکہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے گلدستہ بنایا ہے یہ گلدستہ پھولوں کا نہیں ہے یہ کانٹوں کا ہے اور اس میں جو ہے وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کا نہ تو نظریہ ملتا ہے نہ ان کی کوئی ابجیکٹیو ایک ہے نہ ان کا کوئی ایم ایک ہے صرف اس لیے کٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سب کے سب انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور ان کا خیال ہے کہ میں جس وقت پریزیڈنٹ بن جاؤں گا مجھے ایمیونٹی مل جائے گی میں پرائیم سٹر بن جاؤں گا تو میرے کیسز ختم ہو جائیں گے میں فلانا بن جاؤں گا تو میرے جو بھائی ہیں ان کی لیے آسانی ہو جائیں تو یہ سیاست نہیں ہوتی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کی سب سے بڑی غلطی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک اینہ رو کیا اور مجھ سے انہوں نے خود کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اینہ رو کیا اور پریشر میں آکے کیا آج کتنے اینہ رو ہونے جارے ہیں نام گھن لیں آپ زرداری مریم نواز حمزہ نواز شباز شریف مولانا فضل امان مولانا فضل امان کے بھی کیسے سے زمین کے ڈیرہ اسمہیر خان کے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جی ایش کیو کے باہر جا کے در نہ دوں گا اگر مجھے پکڑا یا اس کے لوگ جا کے کھڑے ہوں گے تو یہ کہاں کی سیاست ہے یہ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی بظاہر تو نمبرز جو ہیں اپوزیشن کے زیادہ لگ رہے ہیں اور ایک سر جو بڑی اہم چیز ہے اتحادی کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے گھو رہے ہیں ابھی تک انہوں نے ابھی کوئی جو ہے صحیح طریقے سے بتایا بھی نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں یہ خلاف ہے لیکن بیانات کی حد تک وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں سر اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں اس وقت سب سے بڑا جو جو بوجھ ہے نا وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے اور سپریم کورٹ ڈیریکشن دے سکتی ہے ان لوگوں کو جو لوٹا بن رہے ہیں اور اگر وہ کہہ دیں گے یہ تاہیات ناہل ہو جائیں گے تو ان میں سے کسی کی جورت نہیں ہونی جب یہ نہیں جائیں گے تو میرا خیال ہے اتحادی بھی کھڑے رہیں گے جہاں کھڑے ہوئے ہیں زیادہ مسئلہ جو بنا ہوا اس وقت کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ الیکشن فوری ہو جائیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اور کھا لیں ہمارے تھوڑا اور کھا لیں ہمارے سندھ کی حکومت چلتی رہے تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ حکومت ڈیرھ سال اور پورا کریں پی ایم ایل این چاہتی ہے اور جو میری خبریں ہیں یہ کہ پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑتے آپ کریں اس کے بعد جب اعتماد کا ووٹ آئے گا تو ہم دیکھیں گے آپ نون لیگ کو بھی اندر سے بڑے اچھے سے جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی جانتے ہیں بڑے تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں کرے گی یا پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں کر جائے گی اس سارے حالات میں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کریں گے میرا خیال ہے کہ ایم کی ایم کی سیاست ختم ہو جائے گی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے چودریوں کی سیاست ختم ہو جائے گی اگر نون لیگ کے ساتھ مل گئے اگر ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ نون لیگ ان کو اگلے الیکشن میں اکومنڈیٹ کرے گی تو یہ ہم خیالوں کا جو ایم او یو وہا تھا نون لیگ کے ساتھ کہ گیارہ پرسنٹ آپ کو سیٹیں دیں گے اور بعد میں رائی ونڈ کے اندر بھی نہیں گھسنے دیا انہوں نے محل کے اندر تو ان کی ہسٹری دیکھ لیں تو چوہدری اپنا بھی فیصلہ کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے اگلے الیکشن میں راجہ ریاض ہو یا چوہدری شجاہ صاحب ہوں اگر ان کو نون لیگ نے اکومنڈیٹ کر دیا یہ تو آپ بہت بڑا دعویٰ کہہ رہے ہیں اور آپ بلکل آپ کے پاس ایک تجربہ ہے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تھیوری چلائی گئی حکومت کے ساتھ انبن ہے سر کیا ابھی بھی ایک پیج قائم ہے ایک پیج ہمیشہ قائم رہتا ہے ایک پیج کبھی تھی کہ تھوڑی سی تلخی پیدا ہوئی تھی جب وہ نوٹیفکیشن میں ڈیلے ہایا لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کروائی جاتی ہیں اور آپوزیشن کرواتی ہے جس طرح بھی انہوں نے ایک چلا دیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کور کمانڈر وان کور شاہین خٹک صاحب کو بنانے لگے ہیں چیپ آرمی سٹاف مقصد یہ تھا کہ ان کو ڈرانا پھر بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ آپ کو شاید ڈیلوٹیفائے کر دے اس ساری غلط فہمیاں پھلانے کی کوشش کی میرے خیال ہے فوج کے اندر الحمدللہ ہماری فوج انٹریکٹ ہے ہماری فوج جو ہے وہ محب وطن ہے ہماری فوج جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جمہوریت چلے تو یہ جو غلط فہمیاں پیدا کروائی جا رہی ہیں اس کا نوٹس لیتے ہوئے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ فوج کو سیاست میں نہ گسیٹیں اب انہوں نے یہ بیان بھی دے دیا اب یہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس پہ توجہ نہ دیں بلکہ جو کر رہے ہیں اس کو پکڑ کر سزا دیں ایک اور بھی تھیوری بڑی گردش کہہ رہی ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی ہاتھ ہے اپوزیشن کو اٹھانے میں یہ بات لوگ تو کر رہے ہیں لیکن کچھ وفاقی وزراء بھی کر چکے اس میں سر کتنی حقیقت ہے یہ پہلے تو میں نہیں مانتا تھا لیکن جب دو ہزار ساتھ میں ڈریکٹلی کانڈلی سر رئیس نے پاکستان کی سیاست میں حصہ لیا اور باہر سے مداخلت کی اور چنلل پرویز مشروع نے کہا کہ میرے پر پریشر تھا تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمیں اسے رد بھی نہیں کر سکتے سر یہ بتائیے گا کہ وزراءاللہ پنجاب کے بارے میں بڑی باتیں گردش کرتی ہیں آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں پی ایم صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہیں سر لگ رہا ہے کہ سی ایم پنجاب جو ہیں جا رہے ہیں یا رہیں گے دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرائیم سٹر پی اب دیکھیں انہوں نے بہت سیکھ لیے ساڑھے تین سال میں ان کو پتا ہے ان کی بہتری کام پر ہے اور ان کی جو ناکامی کام پر ہے اب یہ ساری ایجسمنٹس انہوں نے خود کرنی ہے ان کو پتا ہے کہ میری کہاں سے ٹیم غلط کھلی ہے اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا ساڑھے تین سال پہلے عمران خان کا گراف کہاں تھا اور آج کہاں پر ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو کام اچھے انہوں نے کیے اس کی تشیر بھی نہیں کر سکے تو بزار کو رکھیں نہ رکھیں کے پی کے میں کسی کو رکھیں نہ رکھیں اپنی ٹیم چینج کریں یہ ان کی سواب دی دیں آپ کو لگتا ہے کہ بزار ایک بڑی وجہ بنے ہیں کہ پرائیم نیسٹر جو آج یہاں پہ کھڑے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بزار اکیلے پہ میرا نہیں خیال کہ سارا بلیم ڈالیں ان کی پوری ٹیم نے اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا جس طرح سے کرنے چاہیے تھا اور انہوں نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو لگایا جن کے ساتھ ان کا نہ تعلق تھا نہ ان کو وہ پہلے جانتے تھے جس کی وجہ سے سارے پرابلمز جو یہ ہوا ہے آخری سوال یہ بتا دیں کہ اگر طریقہ اعتماد کامیاب نہیں ہوتی پھر پرائیم نیسٹر کتنا خطرناک ہوں گے اپوزیشن کے لئے نہ وہ عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد اتنے خطرناک ہوں گے نہ وہ عدم اعتماد اگر نہ ہوئی تو پھر بھی وہ خطرناک نہیں ہوں گے میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ چلنا چاہیے جو کیسز ہیں ان کو کلمنٹ ہونے دینا چاہیے اور اگر ہم نے دیکھیں ہمارا یہ بھی ایک علمیہ رہا ہے کہ بینظیر کے کیسز پیپلز پارٹی کے کیسز ڈیسمبر دوہزار ساتھ میں ان پر فرد جرم آئید ہونی تھی بلکہ انہوں نے پھر تاہیات ناہل ہو جانا تھا نومبر میں انہوں نے زور لگا کے کونڈلیس ارائیز کو انٹروین کرنے کے لئے اللہ نہیں امریکہ نے انٹروین کیا کونڈلیس ارائیز کون ہوتی ہے کرنے والی تو مجودہ صورتحال میں بھی اگر ایسی کوئی چیز ہے تو ہمیں اس کو رد کرنا چاہیے اور پولٹکس کے اندر اپوزیشن کو اور حکومت کو مل کر قومی مفادات کے جو فیصلے ان کو کٹھے کرنا چاہیے آپ نے سنی یہ ساری باتیں ہیں گفتگو سنی پاکستان مسلم لیگ زیاہ کے سربراہ جازو لگ صاحب کی مہم جو بات ہے وہ یہ ان کا کہنا ہے کہ جو اپوزیشن ہیں اور حکومت ہیں ان کو قومی مفادات کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں ہی سوچیں موسیقی